سچ کیا ہے؟ آئیے احسن اقبال سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں سر کل تک عمران خان آپ کے مخالف تھے وہ بھی شیر کو پنجرے میں بند کرنے کی باتیں کرتے تھے آپ بھی چراغ بجھانے کی باتیں کرتے تھے یا آج ان کے ساتھ آپ ایپی ڈی ایم میں بھی بیٹھتے ہیں اور کافی سارے بیان بھی جاری ہوتے ہیں حکومت کے خلاف اکٹے جدو جہد کرنے کی باتیں بھی ہوتی ہیں کیا ہے سر یہ سر؟ دیکھئے یہ سب کچھ بہت فطری ہے اس لیے کہ جیسے دو ٹیمیں میدان میں کھیل رہی ہوں اور اگر ان سے کوئی اصلے کی طاقت پر میدان چھین لے تو ان کے پاس دو راستے ہیں یا تو میدان چھینے جانے کے بعد بھی وہ ایک دوسرے کا سر پھارتے رہیں یا وہ گیارہ گیارہ کی ٹیمیں ایک دفعہ بائیس ہو کر اپنا میدان حاصل کریں اور اس کے بعد پھر میچ کھیلیں اس وقت ضروری ہے کہ وہ تمام قوتیں جو پاکستان میں جمہوریت کی بحالی پر یقین رکھتی ہیں وہ مل کر عامریت سے پاکستان کے سولہ کروڑ عوام کو آزاد کرائیں جب ملک میں آزاد شفاف انتخابات کا محول ہوگا ملک میں حقیقی جمہوریت ہوگی پھر ہر لیڈر اور ہر جماعت اپنے پلیٹ فارم اور اپنے منشور پر عوام کے پاس عوام کی دالت میں جانے کے لیے آزاد ہے اور پھر عوام جس کے بارے میں فیصلہ کریں وہ قبول ہوگا آپ کی بات کے تناظر میں اس بات کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جمہوریت کا شور مچاتی سیاسی جماعتوں میں کتنی جمہوریت ہے بہت جمہوریت ہمارے اندر ہے ہم نے ہر دفعہ تین سال کی ترم کہیں کوئی عام شخص کوئی ورکر کوئی میڈل کلاس کا نمائندہ ہمیں کیوں کامیاب ہوتا وہ نظر نہیں آتا سر میں خود میڈل کلاس سے ہوں میرے باپ نہ جاگیردار تھے نہ انڈسٹریلس تھے میں اگر سیاست میں یہاں تک پہنچا ہوں تو صرف اللہ کا فضل اور کرم کے باوجود اس کے علاوہ میری محنت یا میری تعلیم ہے میرے جیسے اور بے شمار لوگ آ سکتے ہیں سر صبائی صدر تو آپ بھی نہیں بن پائے میں الحمدللہ پارٹی کا مرکزی عددار ہوں میں سیکٹری انفرمیشن ہوں اور یہ ایک قلیدی عدد ہے میں حکومت میں تھا تو ڈپٹی چیمن پلاننگ کمیشن تھا یہ میں کوئی کسی دولت کی بنا پر یا جاگیری ورثے کی بنا پر نہیں پہنچا محروسیت کی بنا پر نواز شریف صاحب اگر مسلم لیگ کے صدر ہیں اس لیے نہیں کہ ان کے والد مسلم لیگ کے صدر تھے اس لیے نہیں کہ ان کے دادا مسلم لیگ کے صدر ہیں اس لیے نہیں کہ ان کے دادا مسلم لیگ کے صدر وہ تھے آپ نے یہاں فرمایا نواز شریف صاحب مسلم لیگ کے صدر ہیں اس کا مطلب ہے آپ دل سے شہباز شریف صاحب کو مسلم لیگ کا صدر قبول نہیں کرتے ہیں انیس دو ہزار دو سے پہلے نواز شریف صاحب صدر تھے اب اگر شباز شریف صاحب صدر ہیں تو اس بنا پر نہیں کہ ان کے والد صدر تھے یہ ان کے بھائی صدر تھے دیکھئے وہ خود اندہیز اون رائٹ وہاں پر بنے آج امریکہ کے اندر امریکہ کے صدر بوش ہیں ان کے ایک بھائی فلوریڈا کے گورنر ہیں دونوں اپنے رائٹس میں ہیں اگر آپ منتخب ہوتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے آپ کا بھائی ہونا یا اس لحاظ سے رشتدار ہونا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر آپ ٹھونسے جائیں اور آپ جمہوری طریقے سے نہ ہیں تو پھر وہ موروسی سیاست ہے وہ پھر خاندانی سیاست ہے سر یہ فرمائیے گا کہ آپ جمہوریت اور جمہوری اقدار کی بار بار بات کرتے ہیں کل ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجر قومی مومنٹ کے نام سے ایک تنظیم صوبہ سندھ تک محدود تھی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی تنظیم وفاق میں پھیلنا چاہتی ہے وفاق پرستی کو اپنا رہی ہے اپنی سابقہ سوچ میں تبدیل ہی لاتے ہوئے وہ ملک دیگر علاقوں دیگر شہروں میں بھی نمودار ہو رہی ہے تو کیوں آپ اسے دیوار سے لگانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور کیوں سر آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ پھر کراچی اور صوبہ سندھ تک محدود ہو جائیں اگر ایم کیو ایم کے کسی بدترین مخالف کو یہ موقع دیا جاتا ہے کاغذ اور کلم دیکھے کہ وہ ایم کیو ایم کے خلاف ایک سازش لکھے تو اس سے زیادہ بڑی سازش وہ نہیں لکھ سکتا تھا جو ایم کیو ایم نے خود بارہ مئی کو اپنے ساتھ کی پوری قوم نے دیکھا سولہ کروڑ عوام نے دیکھا جس طریقے سے تشدد کے ذریعے دہشت گردی کے ذریعے کراچی کی سڑکوں کو خون سے نلائی گیا میڈیا کو گولیوں کی چھنکار کے ذریعے دبانے کی کوشش کی گئی شاید ایم کیو ایم کو تصور نہیں تھا کہ اس سے اس نے اپنے لیے کتنے کانٹے سرمتحدہ قومی مومنٹ کے قائد التاہ حسین نے بارہ مئی میں جو کچھ ہوا اس کی شدید الفاظ میں نہ صرف مزمت کی ہے بلکہ انہوں نے اس کا الزام بھی پاکستان کی فوجی ایجنسیوں میں چند کالی بھیڑوں پر آئید کیا کیا پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت بھی ان کالی بھیڑوں کے پاس تھی جس کی کنٹینرز کو لا کر کراچی کے ان تمام راستوں پر جہاں سے چیف جسٹس کا کافلہ گزرنا تھا اور ہائی کورٹ کا راستہ تھا اسے پریسیجن کے ساتھ سیل کیا گیا تھا کیا یہ ایجنسیوں کی کالی بھیڑیں سندھ کے گورنر ہاؤس پر قابض تھیں اور اگر یہ کالی بھیڑیں ہی ذمہ دار تھیں تو وہ کونسی طاقت ہے جس نے ایم کیو ایم کو حکومت میں برقرار اپنی وزارتیں رکھنے پر مجبور کیا ہوا ہے کیوں نہیں اس بہانک حولناک واقعے کی خون ریزی کے خلاف اتجاجن ایم کیو ایم حکومت سے باہر آ گئی سر اس کا جواب تو یقیناً صرف متحدہ قومی مومنٹ اور اس کی پارلیمانی قیادت ہی دے سکتی ہے کہ وہ اس سارے مراحل سے گزرنے کے بعد کیوں حکومت سے مستعفی نہ ہوئے لیکن میں اگر آپ سے سوال براہ سوال کے طور پر یہ پوچھوں کہ نواز شریف صاحب بارہ اکتوبر انیس سو انی نانوے کو وزیراعظم ہونے کے باوجود جب پی ٹی وی تشریف لے گئے کہ وہ چاہتے تھے قوم سے خطاب کریں وہ قوم سے خطاب نہیں کر پائے کیوں ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا کہ وہ پی ٹی وی گئے ہوں اور ایسا خطاب نہ کر سکے ہوں اے آر ڈی کیوں ناکام ہو گئی اے آر ڈی کے جو مقاصد تھے ان کا بنیادی نکتہ پاکستان میں بحال یہ جمہوریت تھا اور مساکہ جمہوریت میں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ کوئی پارٹی فوجی ڈکٹیٹرشپ سے اقتدار حاصل کرنے کے لیے مذاکرات نہیں کرے گی یہ مساکہ جمہوریت جسے بہت سے لوگ مساکہ جمہوریت سے بھی محصوم کرتے ہیں کیا آج ویلیڈ ہے؟ بلکل ویلیڈ ہے یہ اسی طرح ویلیڈ ہے جیسے ٹریفک کا قانون توڑنے والے کا چلان ہوتا ہے لیکن قانون کی حرمت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا مساکہ جمہوریت ایک ذابطہ اخلاق ہے جو اس کی خلاف ورزی کرے گا سیاست میں اور الیکشن میں پاکستان کے وام اس کا چلان کٹیں گے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بینظیر صاحبہ کا چلان کٹنے والا ہے؟ اس کا ثبوت یہی ہے کہ جو عالمی رائعامہ کے سروے ہیں اس میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا گراف جنرل مشرف سے ملاقات کے بعد بہت تیزی سے گرا ہے اور جناب نواز شریف کا گراف اپنے اصولی موقف کی وجہ سے بلندیوں کو چھو رہا ہے اے پی سی ناکام کیوں ہوئی تھی؟ اے پی سی کا ڈیکلیریشن اتفاق کے رائے سے منظور کیا گیا اور اے پی سی کے بعد آل پارٹیز ڈیموکرائٹک موومنٹ کا قیام عمل میں آیا تاکہ پاکستان میں عامریت کو شکست دے کر جمہوریت قائم کرنے کے لیے عملی جدوجہد کی جائے اور اس مقصد کے لیے جو پہلا جلسہ راول پنڈی میں ہوا وہ ایک تاریخی جلسہ تھا اور راول پنڈی کے لیاقت باغ میں کبھی انسانوں کا اتنا بڑا حجوم اور سمندر کٹھا نہیں یہ بات میں تو دیکھیں آپ کے اور حکومت کے دعوے بلکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارے جلسوں میں لاکھوں یا ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں ادھر سے حکومت بتاتی کہ دس ہزار لوگ تھے پانس ہزار لوگ تھے تو اس بات کو ہم رہنے دیتے ہیں اے آر ڈی کی موجودگی میں آل پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ کی تشکیل کے کیا مہین اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی جمہوری سیاسی قوتیں ہیں جو آئین کی بحالی اور جمہوریت کی بحالی پر یقین رکھتی ہیں وہ اپنی کوششوں کو ایک پلائٹ فارم سے مربوط کریں بجائے اس کے کہ مختلف طریقوں سے جدوجہد کی جائے یہ تمام جماعتیں مل کر اپنی طاقت ایک پلڑے میں ڈالیں آل پارٹیز اے آر ڈی میں نہیں ہو رہا تھا جی اے آر ڈی تو چند جماعتوں کا مجموعہ تھی لیکن اس کے علاوہ پونم پاکستان میں ایک بہت بڑی سیاسی قوت ہے ایم ایم ای ایک سیاسی قوت ہے ای این پی ایک سیاسی قوت ہے تحریک انصاف ہے اور دیگر جماعتیں ہیں سر سب کو سیاسی قوت تسلیم کرتے ہیں متحدہ قومی مومنٹ سے کیا اختلاف ہیں ہمیں کوئی اختلاف نہیں یہ تو ایم کیو ایم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پچھلے آٹھ سال کے ساتھ جنرل مشرف جو کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر ہیں ان کے ساتھ ایک خود کو جمہوری جماعت کہنے والی جماعت جو انٹی اسٹیبلشمنٹ پولٹکس کرتی تھی آخر جنرل مشرف میں وہ ایسی کونسی کشش انہیں نظر آئی کہ وہ آٹھ سال سے اس عامریت کا سہارا اور بازو بنے ہوئے ہیں جانت چاہتے ہیں کہ سچ کیا ہے تو انتظار کیجئے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد